السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ وآصحابه ذو الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَأُسْلِهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدنی الجود والکرم وعالیہ وآصحابہ الكرام یابنہ الكریم یبارک وسلم سَلَا تَنْدَا اِمَّةً سَرْمَدًا عَوَدًا رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیہ اس آخری عشرے میں یعنی آخری دس روز میں بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور نام کے ساتھ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلان کا بیٹا جہنم سے بری ہے آزاد ہے تمنا ہم بھی کریں کہ کاش ہمارا نام ان آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے عزیز آنِ گرامی جہنم کیا ہے اور اس سے آزادی مل جانا کیا یہ آسان چیز ہے کیا یہ ایک نارمل چیز ہے جس کو سننے کے بعد کسی کو خوشی نہ ہو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہنم ہے کیا اگر اس کے صفات اور اس کی تمام چیزیں بتا دیے جائیں تو جینے میں کڑواہٹ آ جائیں جبرائیل امین علیہ السلام نے حالفیت اور پراللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں بیان کی ہیں جہنم کے طبقات کیا ہیں اس کی وادیاں کیا ہیں اس کی عذابات کیا ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں میں جو لوگ ہوں گے ان کا صرف ایک ڈاڑ کا دھانت جو ہے اہد پہاڑ کے برابر ہوگا اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو سپیس ہے تقریباً سمجھ لیں سوہ چار سو کلومیٹر ایک جہنمی کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ ہے اور ان پر جو عذابات ہیں وہ درہ طرح کے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے نار اللہ الموقدت اللہ تطلع علی الافئدہ ایسی آگ بھڑکا ہی گئی ہے جس آگ کو دیکھنے کے بعد ہی دل اچھلنے لگ جاتے ہیں جسم کے اندر دل پکنے لگ جاتا ہے ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ کئی طرح سے ان کے تذکر قرآن پاک میں آئے ہیں جب جہنم کو قیامت کی دن لائے جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اندر ڈالے جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر چنگھار مارے گی آواز کرے گی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُضًا وَزَفِيرًا جب جہنم اپنے اندر آنے والوں کو دور سے دیکھتی ہے تو خوب تیز آواز میں چیخ مارتی ہے اور اس کی چیخ سارے لوگ سنتے ہیں اور جب اس میں ڈالا جانے لگتا ہے تو وہ اتنے غضب میں ہوتی ہے دوزک اتنی غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی حیوث سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح خیفیت میں آ جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے اُس دن ہم کہیں گے اے دوزک کیا تیرا پیٹ بھر گیا دوزک کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے تو لوگوں سے بھرا جائے گا قرآن کہتا ہے کہ درو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی میرے عزیزو دوزک کے صفات میں جو بھیان ہوا ہے ایک بار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے ستر سال پہلے جہنم کے موہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا اس کی تہمیں اب جا کر کے وہ گرایا ہے یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہمیں جانے میں اسے ستر سال لگ جائیں جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بادل نہیں آسمان جو حقیقی آسمان ہے آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ پانچ سو سال کا بتایا گیا گھوڑے کی مسافت کا حدیث پاک میں تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے اور دوزک کے اندر پہنچنے کے لئے ستر سال لگ جاتے ہیں تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا وہ کتنی گہرائی ہوئی مولا علی کرم اللہ وجہول کریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے سات طبقے ہیں اور سات دروازے ہیں ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے مشرقین کا دروازہ الگ ہے منافقین کا الگ ہے کفر کرنے والوں کا الگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں چغل خوروں کا دروازہ ہے سود خوروں کا دروازہ ہے زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے چوروں کا دروازہ ہے یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرکوم ہیں حضیظہ نگرہ میں وقار دوزق کو جو اس دن لایا جائے گا فرمایا گیا کہ ستر ہزار فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے آپ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے لیکن قیامت یہ دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو ستر ہزار فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے اور جہنم کے کان بھی ہیں جہنم کی آنکھ بھی ہیں جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک بھوک کا احساس کرتی ہوگی چیختی ہوگی اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی کفاروں مشرقین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا ستروں حصہ ہے یعنی انہتر حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے لیکن جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے ایک ہزار سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہوگئی لال ہوگئی پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہوگئی پھر ایک ہزار سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہوگئی اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے دوزک کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے جب ان کو ڈالا جائے گا یہ بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو وہ ایسی خطرناک ہواوں میں ہوں گے وہاں پر اچھا تین طرح کا عذاب بتایا گیا ہے ایک آگ کا عذاب ایک دھویں کا عذاب اور ایک تھنڈ کا عذاب بھی ہے تھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے وہ عذاب بھی وہاں پر ہے زمحریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا تو وہاں ایک دخان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھویں کا عذاب جس سے دم گھٹا ہے جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی یہ تینوں طرح کی عذاب ہیں کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت تو تھوہڑ اس کو کھا گیا ہے شجرت الزقوم یہ کانٹے دار ایک درخت جب جہنمی بھوک کی شدت کا حساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کھا جاتا ہے وہ دیا جائے گا وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے ہلک سے باہر آئیں گے اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں اس پھل کی قیفیت یہ ہے تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے اب مائے حمیم دیا جائے گا مائے حمیم کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلائے جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلہ ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل حضم کرنے کے لئے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا اتنا گرم ہوگا اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی یہ قیفیت ان کی کنٹینی ہوتی ہوگی آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردنا کا زعبہ اس کے بعد تو موت ہے لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں اس فریشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے ہمارا حساب کر دے ہمارا یہ خاتمہ ہو جائے ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں قرآن پاک میں یہ بھی ہے جب جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چک سکیں حضرت اکعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک گھنٹے میں ستر بار چمڑی بدلی جائے گی ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چک سکیں کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے اب جب وہ ہزار سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو تمہارے رب سے کہوں اس کے بعد پھر ایک ہزار سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے رب العالمین دو زخمے پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے تو ان کا فیصلہ فرما دے اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو روایات میں اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلائے جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لئے نہ کہا جائے اور دو زخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھتا ہے سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لئے فیدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کیا ہے دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی جتنا مال تھا جتنا سونہ چاندی پوری دنیا مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا آج پوری دنیا فدیہ میں دینے کو تیار ہو اور کل جب تم زندہ تھے تو دو رکعت تمہارے لئے بھاری تھی تمہارے لئے راہ خدا میں ایک روپیہ بھاری تھا اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو رب تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا آپ سنو ایک مینڈے کی شکل ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے رب تعالیٰ ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی کہا اس کو پہچانتے ہو اس کو پہچانتے ہو یہ کیا چیز ہے سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی موت کو سب پہچانیں گے تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب زبا کر دو موت کو سب کے سامنے زبا کر دیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل کی چیز لا کر کے اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی موت ہے ہی نہیں تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا تم دس بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے تم دس بار کاتے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون دوزخ کی عذاب میں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ میں نے خدبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سا اس لیہ سقر وما ادراک ما سقر اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے دوزخ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی متعلق فرمایا ہے وما ادراک ماہیہ نارن حامیہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس دن دوزخ کے سلچلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سراخ کی گرمی سے مر جائے گی پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لئے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی حیبت سے لوگوں کے بھیجے پھڑ جائیں اس کی حیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں بے ہوش ہو جائیں ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں حضی زینگرہ میں وقار وہ ہے دوزخ یہ ہے جہنم جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید پانچ پرسنٹ بھی نہیں کہا ہو گا مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ حلکہ لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا دوزخ جہنم جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر صحابہ ڈرتے تھے اولیاء ڈرتے تھے جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی ہلا دی جائے گی سب کچھ ہل جائے گا اور فرشتے سف در سف اللہ کی بارگاہ میں حیوت سے کھڑے ہوں گے کسی کی بات کرنے کی امت نہیں ہوگی اور اس وقت دوزخ کو لائے جا رہا ہوگا اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے اللہ اکبر ستر ہزار فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے پورے محشر میں ایک حل چل ہوگی پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی حل چل ہوگی کہ جہنم کو لائے جا رہا ہے دوزخ کو لائے جا رہا ہے اور ہر ایک ڈھرا ہوا ہوگا نہ جانے کس کا نام آئے گا پتہ نہیں کس کو وہاں جھوکا جائے گا اور دوزخ کی زبان بھی ہے وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ آخر اس دوزخ کو لائے گیا کیا اس میں اب میری امت کو جھوکا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارکہ میں عزیزان گرام وقع اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء اکرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے آج تو ہماری کیفیت یہ ہے دوزخ 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 کچھ رہی نہیں گیا حل کے انداز میں بولنا حل کے انداز میں سن لینا اور چلے جانا کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نار دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کہ ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں آج مومبتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداش نہیں کر پاتا تو پھر اس دوزخ کا کیا آل ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا ایک بچھو ہوگا اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گا اور سامپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سامپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کے وہ ماردے سامپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پاش پاش ہو جائے پر مسلط کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حل کا عذاب کیا ہے آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر اُبل رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں حضور فرماتے ہیں جبکہ وہ سب سے حل کے عذاب میں ہوگا جو دردناک عذاب ہے جو زلت والا عذاب ہے جو بڑا عذاب ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں میں اسی لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے مطالق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو دوزق سے آزاد کرتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزق سے آزاد ہو رہے ہوں گے کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزق سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں رات بھر فوٹبال اور کرکٹ کھیل کر کے جبکہ بخشش کی راتیں ہیں اللہ کریم ارشاد فرمارا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا کس کو پڑی ہے کس کو پڑی ہے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو لوڈو کھیلنا ہے کسی کو کیرم کھیلنا ہے کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے اوہ امت مصطفیٰ تمہاری قسمت کیا ہو گئی تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے وہ رحمان رب ذلجلال جس کی حیوت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کریم روزانہ پکارا اس امت کو لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے تراوی میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے ایسے فوراں مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں تمہیں ایک گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے کوئی حافظ اگر دس منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بھمباریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھلا دیا آج تو اس نے کس کام میں ہرے میرے عزیزوں جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی سجدے سے سر اٹھاتی تھی شبہ کے وقت پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا اور تم یہاں پر رکاتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کے فراق میں ہو دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جا ہے اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے ہم نیک کام کر کے آئیں گے یہ قرآن میں ہے دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللہ کننا نعمل پہلے جیسے کرتے تھے وہ ایسا نہیں کریں گے ہم اچھا کام کر کے آئیں گے ایک بار ہم کو نکال دیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کلہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے علم یعتیکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈھر سنانے والا آیا نہیں تھا وہ کہیں گے قالو بلا ہاں آیا تو تھا آیا تھا ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ہم نے تو جھٹلا دیا تھا ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے سور ملک پڑو تبارک اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا أُلْقُوا مِنْحَا یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھار سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو میرے عزیزو وہ کون سے عمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے سور مدسر کی آیت میں پڑھتا ہوں انتیسویں پارے میں بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں جو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں تم کیوں آئے کہیں گے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دوزخ میں لائے گئے ہیں وہ کنہ نکذبو بیوم الدین ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لئے دوزخ میں آئے الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی میرے عزیزوں بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے تو کیسے دھوڑنا چاہیے کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے نفس امارہ کا شکار ضرور ہے لیکن مولا تیری وہدانیت کا قائل ہے تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا آج مولا میری خطاؤں کو دھرگزر کر دے ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے کوئی کہہ رہا ہوگے ہم حاجی تھے کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے جہنم کی آگ رکھتی نہیں ہے تیز بڑھتی چلی جاتی ہے جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لاکر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے جو پانی تھا اس سے آگ کیوں پر چھڑکتے ہیں تو آگ تھنڈی ہو جاتی کافی دور چلی جاتی ہے امت بچ جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے ان کے آنسوں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ میں نے آپ کے امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں چلاتا دوزخ میں نہیں چلاتا ایک آنسوں کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسوں کون سے آنسوں جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسوں ہم کو کس بات کی پڑی ہے ہاں اگر چار روپیاں گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل گھڑی پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگа ہوا ہے ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر روپنا دنیا کے جانے پر ہماری اولاد بھی دنیا ہے ہماری بیوی بھی دنیا ہے ہمارے ماں باپ یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے جھوٹی دوستی ہے کسی دوست کی دوری پر ہی پتانے کتنے کتنے دن روتے ہیں جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بٹنے کو تیار ہے نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے قیامت کے دن انا لہا انا لہا پکار رہا ہو اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے ہیں یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جان پارازِ حجران یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرے تو جسم پھٹا جا رہا ہے وہ الگ لوگ تھے وہ الگ لوگ تھے آج ہمارے غم کے آنسوں کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں اسی لیے بدلو میرے عزیزوں آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور کیوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں دوسرا رمضان رکھا بھی ہے یا نہیں نہیں پتا اس رمضان کا چاند ختم ہو جائے شوال آتے ہی یہ ساتھیں ختم ہو جائیں گی آپ کی اس کے بعد ایک جمعہ بچ گیا آپ کے پاس آخری جمعہ یہ ایک ہفتہ رہ گیا اور اس کے بعد رمضان ختم ہوگا اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان تم دیکھو گے پچھلے رمضان جنہوں نے میرے سے مسافہ کیا تھا جو میرے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ قبرستان میں ہیں میں جانتا ہوں میں جنازہ اٹھایا ہوں میں نے جنازہ پڑھا ہے جو رمضان المبارک میں بالکل صحت مند تھے لیکن اس رمضان تک ان کی زندگی نہیں رکھی گئی تھی وہ جا چکے لیکن میں کہتا ہوں جانا تو مجھے بھی ہے جانا تو آپ کو بھی ہے ہم میں سے یہ نہیں معلوم کہ آخری رمضان کو ہم قدر کے ساتھ گزاریں یا اسی طرح بے قدری میں گزارتے ہیں میں بچوں سے کہتا ہوں یہ پلان کرنا یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے آج کی رات کتنا کھیلیں گے آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے میرے عزیز ہو آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں وہ کن الفاظ سے مانتا ہے وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے یہ اس تمنہ اور اس فراق میں رہو بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں لیکن مولا تیری دوزک کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں بس مولا بات اتنی سی ہے تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر دنوبی بفضل جودکا یا اللہ فاغفر دنوبی بفضل جودکا یا اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین